اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیمہ بستی کے شہر میں سالانہ حج کے ادائیگی کے لیے وہ چمام ہوئے ہیں جہاں سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حج حاضری کے ریکارڈ توڑ سکتا ہے خانہ کعبہ کے تواف کے ادائیگی کے بعد نمازی شدید اور دم ہٹنے والی گرمی میں تقریباً سات کلومیٹر دور مینہ کی جانب روانہ ہوئے انہوں نے منگل یعنی کہ آٹھ زلیچہ کو پورا دن مینہ میں سفید خیموں میں گزارا جو ہر سال دنیا کے سب سے بڑی خیمہ بستی کی مزبانی کرتا ہے وہاں رات نماز کے ادائیگی کے بعد حجاج نے میدان عرفات کی راہ لیا اور جبل رحمت پر قیام کیا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خدبہ دیا تھا یہ کورونا وائرس کے عبا کے پہلاو کے بعد تین سال میں پہلا موقع ہے کہ حج میں لوگ بلا روک ٹوک بھرپور شرکت کر رہے ہیں آج منگل کو میدان عرفات میں حج کے رکن عظم کے آدائیگی کے بعد سورج غروب ہوتے ہی زائرین عرفات اور مینہ کے درمیان واقع مزدرفہ کا رخ کریں گے اور رات کھلے آسمان ترے گزاریں گے اس کے بعد مزدرفہ سے کنکریاں جمع کرنے کے بعد وہ جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور حج کے آخری رکن کے ادائیگی کے لیے وہ واپس خان کعبہ آ کر تواف کریں گے گلستہ روز ناسک میں نامنیہات گورکشکوں کی جانب سے حجومی تشدد کا شکار ہو کر جانگوانے والے افان انساری پر اب پولیس نے کیس زرج کر لیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی موت پیٹ میں شدید چوٹ لگنے اور سر پر چوٹ لگنے سے ہیمریج کے جھٹکے سے ہوئی ہے لیکن ان کی خالہ شگفتہ انساری کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھانجے افان انساری کی لاش دیکھی تو اس کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی ماتھے پر زخم تھا اس کی انگلیاں پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی اس کا ہاتھ فریکچر تھا ایسا رکھتا تھا کہ اس کے دونوں کانوں کو کسی چیز سے ٹکر مار دی گئی ہو اور وہ زخمے ہو گئے ہوں ان کا کہنا تھا کہ اس قدر بری طرح سے اسے مارا پیٹا گیا تھا کہ ہر طرف چوٹے تھی لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں صرف پیٹ میں اور سر پر چوٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے بتا دے کہ ممبئی کا رہائشی 32 سالہ انساری دو لڑکیوں کا باپ ہے سب سے بڑے عمر 6 سال کے بچی کے ہے پولیس نے بتایا کہ چوبیس جون کو ناسک مہراشر میں ایک ہائیوے پر گائی کے محافظوں کے گروپ نے اسے ہلاک کر دیا جب وہ ایک کار میں چار ساڑھے چار سو کلو گوشت لے جا رہے تھے چوکہ داروں کو شبہ تھا کہ یہ گائی کا گوشت ہے حالانکہ یہ گائی کا گوشت تھا یا نہیں یہ واضح نہیں تھا لیکن گورکشکوں نے ان پر حملہ بول دیا اور اس کے ساتھ سفر کرنے والے اس کے دوست چوبیس سالہ ناسر قریشی کو بھی مارا پیٹا گیا اسے دماغ میں چھوٹے لگی ہیں اور اندرونی خون بہ رہا تھا جس کے بعد اسپیٹال میں داخل کیا گیا ہے پولیس نے دونوں افراد پر حملے سے متعلق کیس میں گیارہ افراد کو گرفتار کیا ہے لیکن انہوں نے انساریہ اور قریشی کے خلاف پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیمل ایکٹ کے تحت ایک جانور کو مارنے کا مقدمہ بھی درچ کر رہا ہے اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف کا ماحول ہیں پتا دے کہ مہارا شروع میں شنڈے فرنویس سرکار بننے کے بعد سے اقلیتوں پر مظالم میں بے حد اضافہ ہوا ہے اندودوادی تنظیبوں کے گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے یہاں آئے روز مسلم مخالف ریڈیاں بھی نکالی جا رہی ہیں لیکن انتظامیاں اور پولیس خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بات لنچنگ تک پہنچ گئی ہے ملزم محمد غفران کو مبینہ انکانٹر میں حلاک کر دیا ہے پولیس کی مطابق ملزم پر سوالاک روپے کا انام تھا ملزم پر قتل ڈکیتی اور اقدام قتل جیسے سنگیر مقدمات دشت سے گزشتہ کئی دنوں سے پولیس ملزم کی تلاش میں تھی جس کے بعد آج صبح اس کا اسے انکانٹر کر کے اسے حلاک کر دیا گیا بتا دے کہ یوگی کے دور اقتدار میں یو پی پولیس کی جانب سے انکانٹر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس پر کئی مرتبہ سوالات اٹھے تھے حالہ حالی میں عطیق احمد کے بیٹے اسد کا انکانٹر کر دیا تھا جو کہ کافی سرخیوں میں رہا تھا اس کے اسد کے انکانٹر پر تجینگاروں نے کئی طرح سوالات اٹھائے تھے لیکن اب ایسا رگتا ہے کہ یو پی میں پولیس راج نافذ ہو گیا ہے گزشتہ جنہوں گجرات کے جناغر سے ایک تصویر سامنے آئے تھی جس میں گجرات پولیس کچھ مسلم نوجوانوں کو مارتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہیں جناغر میں مبینہ طور پر غیر قانونی مسجد کو منحدم کرنے کے نوٹس والے معاملے پر گجرات سیویل سوسائٹی کے تنظیم لوک ادھکار سنگھ اور مائنورٹی کوارڈینیشن کمیٹی گجرات نے ایک مفادہ امہ کے عرضی کے ساتھ گجرات ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے اس پی آئی ایل میں جناغر پولیس کے مبینہ حراستی تشدد اور سریعام پٹائی کے کئی معاملات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے گجرات ہائی کورٹ میں اس معاملے کی مختصر سماعت کے بعد سرکاری وکیل کو ایک کافی فراہم کرنے کی عدیت دی گئی ہے اور مزید غور کے لیے معاملے کی سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے اس درخواست بتایا گیا ہے کہ 16 جون کی رات جناغر پولیس کی جانب سے حراست ملے گئے آٹھ سے دس مسلمانوں کو مسجد کے سامنے مجاوری گیٹ پر انہیں کھڑا کیا گیا اور انہیں عوام کے سامنے بے دردی سے کوڑے مارے گئے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بربریت پولیس کے مظالم جو کہ ہندوستان کے عقلیتی برادریوں کے شہریوں کو قانون کے مناسب عمل کے بغیر اور بغیر کسی مجاہد عدالت کے انہیں سزا سناتے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف فرضی کی بدترین شکل ہیں درخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اف آئی آر کے سلسلے میں گرفتار چھے دیگر افراد نے بھی مجسٹریٹ عدالت کے سامنے تحریری طور پر شکایت کی انہیں حراست میں مار پیٹ مظالم ان پر ڈھائے گئے اور نہاں تک کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہیں طبی علاج بھی فراہم نہیں کیا گیا گزشتہ روز فوج نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ مزلے میں ایک میجر رنگ کے افسر کو علاقے سے منتقل کر دیا ہے جس پر الزام تھا کہ انہوں نے مقامی مسلمانوں کو بندوق کی نوک پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جیشری رام کے نارے لگانے کو مجبور کیا تھا یہ اطلاع ذرا کے حوالے سے دے گئی ہے حالانکہ فوج نے اس سلسلے میں کوئی بازابتہ بیان جاری نہیں کیا ہے مقامی لوگوں نے بھی تصدیق کیا ہے کہ فوج اور پولیس کے آلاف سران نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس واقعے پر معذرت کا اظہار کیا ہے گاؤں کے لوگوں نے فوج کے یقین دہانے پر اعتبار کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ فوج کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ مستقبل میں اس قسم کا کوئی واقعہ رونوان نہیں ہوگا ودرے کے فوجوں نے ہفتے کی صبح جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلے کے زڑورہ گاؤں میں دو مساجد پر مقامی لوگوں کے مرضی کے بغیر زبرستی داخل ہو کر نمازیوں کو جیشری رام کا نارہ لگانے کو مجبور کیا تھا زڑورہ گاؤں میں ایک سیویل سوسائٹی گروپ کے چیئرمن اور خود کو آئیری شاہد بتانے والے الطاف احمد بٹ نے بتایا کہ اتوار کو آلہ فوج افسروں نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور انہیں بتایا کہ اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث میجر کو ہٹا دیا گیا ہے عیدالعظہ آنے والی ہے اس سے قبل گجرات میں عیدالعظہ کے موقع پر قربانی کے بعد جانوروں کی باقیات سریعام پھیکنے پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے پولس کی لائن آرڈر کے سربراہ نرسیمہ کمار نے گجرات میں عیدالعظہ کے حوالے سے ایک سرکلر چاری کیا ہے جس میں اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے کہ مویشیوں کی غیر قانونی قرید و فروغ نہ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ گائے کے علاوہ دیگر مویشیوں کے لائسنس ہولڈر کو غلط طریقے سے حراسہ نہ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے پارٹی کے تلنگان آسمال انتخابات میں کرناٹک کی طرح ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ظاہر کی ہے اور ان کہا کہ اکثریت کے ساتھ یہاں بھی جو ہے وہ کانگریس حکومت بنائے گی راہل گاندی نے بھارت راشترے سے میتی کے پہنٹیس سینئر قائدین کی کانگریس میں شمولت اختیار کرنے پر کہا کہ کانگریس تلنگانہ میں پوری طاقت اور اتحاد کے ساتھ انتخابات لڑے گی بتا دے کہ تلنگانہ کے پہنٹیس سینئر لیڈروں نے کانگریس صدر ملک آجن کھرگی اور راہل گاندی کے موجودگی میں کانگریس میں شمولت اختیار کی ان میں تلنگانہ کے سابق وزیر اور پانچ بار کے امیلے جو پلی کرشنا راو سمیت کئی رہنما شامل تھے روسی صدر ولادمیر پوتین نے کہا ہے کہ ویگنر کے زیادہ تر کمانڈر محبت وطن روسی ہیں اس لئے انہیں کسی نتائج کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا روسی صدر پوتین نے کریملین میں وزیر دفاع اور سیکیورٹی سرویس کے سربراہ سمیت دیگر آلہ حکام سے ہم ملاقات کی جس کے بعد قوم سے خطاب میں انہوں نے ویگنر جنگ جون کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بغاوت سے گریس کیا انہوں نے کہا کہ ویگنر کے زیادہ تر کمانڈر محبت وطن روسی ہیں ویگنر گروپ نے میدان جنگ میں جرعت دکھائی ہے اور ڈومباز کو آزاد کریا ہے وعدے کے مطابق انہیں کسی نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پوتین نے کہا کہ جو ویگنر اہلکار بلیروز جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو چاہے معاہدہ کر کے وزارت دفاع یا قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں میں اپنی خدمات جاری رکھ سکتے ہیں صدر پوتین نے خانہ جنگی کی طرف نہ بڑھنے پر ویگنر گروپ کا بھی شکریہ ادا کیا دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ پوتین کے خلاف بغاوت میں امریکہ یا پھر اتحادی ملوث نہیں تھے تو ناظرین ایتی خبریں ہیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے اپسائٹ www.fikrokبر.com کے طرح کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ